مخملی احساس 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 یا وہ خود ہی ایک جادوگر تھا دل کی باتیں جاننے والا جادوگر لیکن اگر وہ جادوگر تھا تو مرے دل کی بات کیوں نہیں پڑ پا رہا مجھے خود سے ہی کھیج ہونے لگی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ یہ سب سومر کا اثر ہے کچھ بھی کبھی بھی اچھا لگنے لگتا ہے اتنا کہتے ہوئے میں نے اپنے ہی سر پر ہلکی سے ہاتھ مارا اور آفیس کے لئے نکل پڑی آج آفیس کا محول کچھ بدلہ بدلہ سا ہے یہ خوشبو یہ پھول یہ سجاوٹ کوئی تیوہار ہے یا آج کمپنی کا کوئی خاص دن ہے میں نے اپنی کلیگ نیہا سے پوچھا ارے تم تو لمبی چھٹی پر تھی نا آج اچانک کیسے چلی آئی نیہا نے اُلٹا مجھ سے ہی سوال کیا میری چھٹی کینسل ہو گئی یار وہ سب چھوڑ پہلے یہ بتا کہ آج خاص کیا ہے پتہ نہیں یار بوس نے کہا تھا کہ آج فیکٹری کے مالک اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہے ہیں اور کوئی نئی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو ہم سب اپنا کام دھندہ چھوڑ کر لگے ہوئے ہیں یہاں ڈیکوریشن میں نیہا نے تھوڑا کھیستے ہوئے کہا تب ہی ہال میں ہلچل ہوئی اور ہم سب نے مڑ کر دیکھا آگے آگے بوس اپنے کڑک سوٹ میں چلے آ رہے تھے اور ان سے قدم تال کرتا ہوا ان کا بیٹا ارے تو وہی ہے چودویں کی رات والا میرا موں کھلا کھلا رہ گیا کتنے ہی گانے میری آنکھوں کے سامنے ناستے ہوئے کانوں سے ہو کر دل میں اتر گئے میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور وہ مسکراتا ہوا میرے پاس سے گزر گیا یوں جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو ویسے سچی تو تھا کہ وہ مجھے جانتا ہی کہاں تھا کچھ پل کی ملاقات کیا کسی کو جاننے پہچاننے کے لئے سفیشنٹ ہوتی ہے میں اپنے آپ سے ہی پوچھ رہی تھی میں نے اپنا سر جھٹکا شاید میں پھر کوئی سپنا دیکھ رہی تھی دن کا سپنا میں نیہا کی اور مڑی لیکن نیہا تو جلدی جلدی کانفرنس روم کی اور جا رہی تھی میں بھی اس کے پیچھے ہو لی کانفرنس روم میں وہ میرے سامنے ہی بیٹھا تھا ٹھیک سامنے اسی اٹائر میں وہی نیوی بلو پینٹ لائٹ بلو شرٹ اور نیوی بلو ٹائے پر چھوٹے کالے ڈاٹس اچانک مجھے لگا جیسے وہ جان پوچھ کر میرے لیے ہی اس اٹائر میں آیا ہے تاکہ مجھے اس کی یاد ترو تازہ ہو جائے یہ سوچ کر میں اپنے خیالی پلاو پر مسکرائے بینا نہ رہ سکی بہت کچھ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے سب تالیاں بجا رہے تھے لیکن میں جیسے وہاں تھی ہی نہیں میں تو اپنے میں ہی کھوئی اپنے دل کے بھیتر کچھ تلاش رہی تھی کب سب کانفرنس روم چھوڑ کر جانے لگے مجھے پتا ہی نہ چلا تبھی کسی جانی پہچانی خوشبو نے مجھے گھیر لیا وہی خنقتی مخملی آواز میرے کانوں میں پڑی آپ کو میں یاد آ جاؤں اس لئے آج پھر اسی اٹائر میں آیا ہوں میں نے ہڑ بڑھا کر اس کی اور دیکھا آپ نے کیسے جانا کہ میں یہی سوچ رہی تھی بڑی مشکل سے میرے موں سے نکلا لیکن آج حمد کر کے میں نے پوچھ ہی لیا میں نے کہا تھا نا میں چہرے پڑھنا جانتا ہوں وہ مسکرائیا میں حیران رہ گئی مجھے وہاں بیسا ہی حیران چھوڑ وہ مسکراتا ہوا کانفرنس روم سے باہر نکل گیا آج اس بات کو لگ بھگ ایک سال بھی چکا ہے میرے دل میں کشش سی جگہ کر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے ایک دن نیا سے میں نے یوں ہی اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا اس کی خوش خبر لی تو پتا چلا کہ بوس نے امریکہ میں نئی فیکٹری ڈالی ہے اور وہ وہیں پلانٹ سیٹ اپ کرنے چلا گیا ہے ایسے بھی کوئی جاتا ہے بھلا میں نے اپنے آپ سے ہی کہا مجھے بتا کر تو جاتا پھر خود ہی خود پر کھیچ پڑی اس نے کب کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے یا میں اس کا انتظار کروں ہمارے بیچ کبھی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی پھر میں کیوں اس پر چڑ رہی تھی میرا دل کب سے اتنا چکنا ہو گیا تھا کہ میرے ہاتھوں سے پھسل کر اس کی ٹائے میں جا کر رٹک گیا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی لیکن اب میرا مند کسی بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی تھی دوسری نوکری کے لئے بھی کہیں کوئی اپلیکیشن نہیں ڈالی تھی موبائل پر ویکنسیز کے میسیجز آتے رہتے تھے لیکن میں انہیں دیکھتی تک نہ تھی آج پھر موبائل پر ویکنسیز کا میسیج چمکا میں نے لاپروہی سے موبائل دور پھینک دیا نہیں کرنی نوکری ووکری مجھے مجھے نہیں کرنا کچھ میں رونے کو ہونے لگی لیکن پھر میسیج کا رنگ ٹون بجا تو میں نے موبائل اٹھا لیا اس پر لکھا تھا مانا میں نے کہ ہم دونوں کی بیچ کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی پھر بھی جانتا تھا کہ تم میرا انتظار ضرور کروگی میں نے تمہارا چہرہ تو پہلے ہی پڑھ لیا تھا اور اتنے دنوں سے تمہارا دل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دل کو پڑھنے میں سامنے تھوڑا زیادہ لگ گیا ہے نا اس کا میسیج دیکھ کر میں پھر ہڑ بڑھا اٹھی یہ ضرور کوئی جادوگر ہے اس نے پھر سے میرا من پڑھ لیا پھر اس کا میسیج چمکا ہاں اب میں نے تمہارا من پورا پڑھ لیا ہے اچھا سنو یہاں میرے آفیس میں ایک ویکنسی نکلی ہے اور اور میں نے اس کی میسیج کے بدلے بینا کچھ سوچے سمجھے ٹائپ کیا اور ایک ویکنسی میرے دل میں اور ایک میرے گھر میں بھی نکلی ہے مین جوب پروفائل تو دہ لکشمی کی ہے کام مشکل ہے لیکن ان تینوں ویکنسیز کے لیے تم ہی اپٹ کینڈیڈیٹ ہو بولو کب سے جوائن کر رہی ہو میں اب پلک اس میسیج کو دیکھتی رہی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی ایک وہ تھا کہ اس نے میرے چہرے سے دل کو پڑھ لیا تھا اور ایک میں تھی کہ موبائل پر لکھے اس کے میسیج کو بھی سمجھنے میں دیر لگا رہی تھی یکا یک من میں سترم کی سپنوں کی ہلوریں اٹھنے لگی میں نے کامپتے ہاتھوں سے اس کہانی کی کتاب کو کس کر سینے سے لگا لیا جو آگے پڑھے جانے کیلئے کھلی پڑی تھی میں لرستے ہوتھوں سے بس اتنا ہی کہہ پائی آخر کہانی ہے تو اس کا اینڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اب میرے ہاتھ میں موبائل تھا اور میری انگلیاں اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی دوستو آپ سن رہے تھے انگہ جوگلیکر جی کی لکھی کہانی مکملی احساس اور مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ اس مکملی احساس میں پورا ڈوبتے اترتے چلے گئے ہوں گے کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آپ کے فیڈبیک سرور دیجئے انگہ جی کے لیے میسیج بھی لکھیے لائک بٹن دبا کر آپ کی پسندگی ظاہر کریں اور شیئر کریں اپنے اپنوں کے ساتھ تاکہ یہ مکملی احساس سبھی کے ساتھ بانٹے جا سکیں اگلے بڑاو پر ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا بہتر خیال سندے رہیے امت کے ساتھ کہانیوں کا سفر میرا نام ہے امت وادوا کہانیوں کو آواز دیتا ہوں نمسکار سفر ہے یہ سفر ہے کہانیوں کا یہ سفر ہے